نمشکار میرا نام ہے ڈاکٹر سوشیلا کٹاریا بی ایف پوائنٹ سیون اومیکرون ویرینٹ کا ہی ایک سب ویرینٹ ہے جب وائرس میں بہت زیادہ چینجز آ جاتے ہیں اس کو جنیٹک شفٹ بولتے ہیں اور اس سے اس کا پورا کا پورا میوٹیشن چینج ہو جاتا ہے جیسے کوویڈ کا پہلے نیٹی وائرس تھا اس کے بعد بیٹا ہوا ڈیلٹا ہوا اس کے بعد اومیکرون ہوا اب اومیکرون وائرس میں جب ہلکے ہلکے چینجز آتے ہیں اس کے جنیٹک مٹیریل میں تو وہ سب ویرینٹ یا سب لینی ایج بن جاتے ہیں جیسے بی اے وان ٹو تھری فور ایند فائیو سو اومیکرون کا جو سب ویرینٹ ہے بی اے فائیو اس کی ایک سب لینی ایج ہے بی ایف پوائنٹ سیون اسی طرح بی ایف پوائنٹ وان ٹو بی ایف پوائنٹ وان فور بھی ابھی سرکولیشن میں ہیں اومیکرون کے سب لینی ایج بی ایف پوائنٹ سیون کے لیے وہ سب لوگ سسیپٹیبل ہیں جن کی یا تو پوری ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے یا ان کو نیچورل ایمیونٹی نہیں ہے ابھی تک کہ جتنے بھی ڈیٹا اپلبد ہیں اس کے آدھار پر یہ پایا گیا ہے کہ یہ سب ویرینٹ اومیکرون کے باقی سب ویرینٹ سے زیادہ ٹرانس میسیبل ہے لیکن کیا یہ زیادہ خطرناک بھی ہے اس کے لیے ابھی ہمیں اور ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی ابھی تک جو تتھے سامنے آئے ہیں اس کے آدھار پر یہ زیادہ مورٹیلٹی نہیں کرتا ہے اور زیادہ ریسپیریٹری ڈسٹریس بھی نہیں کرتا ہے اومیکرون یا اس سے سمبندھت جتنے بھی وائرس ہیں ان سے بچنے کا ایک سرل اپائے ہے ماسک پہننا آپ جب بھی کراؤڈڈ پلیسز میں جائیں تو ماسک اپنا صحیح طریقے سے اور ہمیشہ پہن کر رکھیں اپنا پورا ٹیکہ کرن رکھیں انیسیسری ٹریول کو اووائیڈ کریں ساف سفائی کا دھیان رکھیں یہ آپ کو ہر طرح کے کوویڈ اور انفلوینزا وائرس سے بچائے گا سردیوں کے سمیں میں چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے بچوں کو لیئرڈ کلوڈنگ میں ڈھکے رکھنا چاہیے ایک جنرل رول یہ ہوتا ہے کہ جتنے کپڑے آپ پہنتے ہیں اسے ایک ایکسٹرا لیئر بچوں کو پہنانے چاہیے بچوں کی چھاتی گلہ اور ناک ڈھکے ہوئے رہنے چاہیے تاکہ تھنڈی ہوا ان کو نہ لگے اور سردیوں میں بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کا انفلوینزا کا ٹیکہ کرن کروائیں کوویڈ ویکسینیشن کے لیے دو سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو کوویڈ ویکسینیشن دیا جا سکتا ہے کوویڈ کے دوران پیدا ہوئے بچوں کو لے کر ان کے پیرنٹس کے کنسرن ہیں کہ بچے دھائی سے تین سال کے ہو گئے ہیں اور ان کی بہت زیادہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز نہیں ہو پائی کوویڈ کے چلتے ہوئے سو بچوں کو سرکشت بھی رکھنا ہے کوویڈ نائنٹین سے ہمیں اور ہمیں ان کی مینٹل اور فیزیکل دیولپمنٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک سامجس سے بٹھانا ہوگا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو ہمیشہ انڈور ہی رکھیں بچوں کو باہر کھیلنا ہے اپنے عمر بچوں سے ملنا ہے تاکہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اور سوشل سکلز ڈیولپ ہوں پر دھیان رکھیں کہ بچوں کو ہم آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کروائیں جس میں وائرس کا ٹرانسمیشن بہت کم ہوتا ہے بچوں کو ٹھیک طرح سے وام کپڑے پہنا کر رکھیں اور جو بچے الیجیبل ہیں کوویڈ ویکسین کے لیے انہیں کوویڈ کا ویکسین لگایا جائے اور چھے مہینے کی عمر سے زیادہ کی بچوں کو انفلوینزا ویکسین بھی ہم لگوائیں تاکہ بچے سوشت بھی رہیں اور ہستے کھیلتے بھی رہیں نئے سال کے آگمن میں اور ایکٹیوٹی کے اس محول میں آپ کچھ چیزوں کا گھر پر دھیان رکھیں ساف سفائی کا دھیان ہمیشہ رہنا چاہیے گھر سے باہر نکلتے ٹائم ماسک کا پریوک کریں گھر ویل وینٹیلیٹڈ ہونا چاہیے اگر possible ہو تو وہاں sun light اگر آتی ہو تو وہ natural disinfectant کا کام کرتا ہے گھر کے کسی بھی سردسے کو اگر اپر respirator symptoms ہیں جیسے خانسی ہے جو خام ہے یا بکھار ہے اسے اپنے آپ کو isolate کرنا چاہیے باقی لوگوں سے نہ ملے تاکہ infection کا spread نہ ہو سکے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو ہم توہار کی خوشیاں بھی منا پائیں گے اور سوست بھی رہ پائیں گے Christmas اور New Year کا سمیہ ہے اگر آپ پارٹی کے موڈ میں ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ سوست بھی رہیں اور enjoy بھی کر سکیں large gatherings کو avoid کریں اس کے comparison میں چھوٹی کوزی پارٹیز کریں family اور friends کے ساتھ indoor gatherings کو avoid کریں outdoor venues appropriate رہیں گے جس میں ventilation صحیح رہتی ہے آج کے ستھی میں آپ کو اپنا travel plan رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے کچھ چھوٹی چھوٹی precautions کو observe کرنے کی آپ اپنا vaccination status صحیح رکھیں including booster dose ساتھ میں public transport use کرتے سمیں آپ mask پہنے صحیح طریقے سے ہر وقت اس سے آپ travel کریں گے safe بھی رہیں گے اور enjoy بھی کر پائیں گے دیش کا vaccination program بہت successful ہے بہت ساری جنتہ کو دو mandatory dose اور booster dose لگ چکی ہیں ہمارے vaccines کی گنواتتہ well proven ہے efficacy well proven ہے so we have a very good vaccine acquired immunity اس کے ساتھ ساتھ دیش تین لہروں سے گزر چکا ہے جس کی وجہ سے natural immunity یا herd immunity بھی ہے اس کے ساتھ دیش میں medical infrastructure well equipped ہے hospital beds oxygen medicine اور treatment protocols بلکل درست ہیں اس سب کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ کووئیڈ کا کہر بھارت میں دوبارہ آئے گا